بیٹری چارجر کا ایک موسفیٹ اتنا زیادہ گرم ہوتا ہے کہ اس پر لگی ہوئی پیسٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں دھوئے نکل رہے ہیں اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں ازہان ایزی الیکٹرونکس یوٹیپ چینل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں ہم 20 امپیر بیٹری چارجر کو رپیر کریں گے اس کا یہ والا موسفیٹ فوراں ہی گرم ہو جاتا ہے جیسے ہی ہم اس کا سویچ لگائیں تو یہ گرم ہو جاتا ہے اس میں 13 این پچاس موسفیٹ لگے ہیں تو چلیے میں آپ کو چیک کر آ دیتا ہوں کہ یہ کس طرح سے گرم ہوتا ہے تو دوستو اس کو آپ کو دکھانے کے لیے میرے پاس ایک آسان سا طریقہ ہے میرے پاس شولڈرنگ پیسٹ ہے میں اس کے موسفیٹ پر لگا دیتا ہوں اس کے بعد آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے شولڈرنگ پیسٹ گرم ہو جاتی ہے اور وہ پگھل کر دھومے میں تبدیل ہونے لگتی ہے تو دوستو میں نے موسفیٹ پر پیسٹ لگا دی ہے چلیے میں اس کا سویچ لگا لیتا ہوں دیکھیں جیسے ہی میں نے اس کا سویچ لگایا تو آپ دیکھ سکتے ہیں پیسٹ کس طرح سے پگھلنے لگی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے اس کا سویچ لگایا تو ایک موسفیٹ بہت زیادہ گرم ہونا شروع ہو گیا تو چلیے اس کو لگا رہنے دیتے ہیں تھوڑی دیر پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے میں اس کو آپ کو زوم کر کے بھی دکھاتا ہوں ابھی پیسٹ سے دھویں بھی نکر رہے ہیں تو چلیے میں اس کو تھوڑا زوم کرتا ہوں پھر آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں کس طرح سے پیسٹ اُبلنے لگی ہے اس میں سے دھویں نکر رہے ہیں اگر اس کو تھوڑی دیر اور لگا رہنے دیں تو موسفیٹ جل جائے گا شارٹ ہو جائے گا تو چلیئے میں اس کا سوچ نکال لیتا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے تو چلیئے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا فالٹ ہے اور اس کو کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس کے والٹیج بھی چیک کرا دیتا ہوں تو دوستو والٹیج اس کے میں آپ کو چیک کرا دوں اس وقت اس پر تیرہ اشاریہ آٹھ والٹ آ رہے ہیں جو بلکل ٹھیک ہے چارجنگ کے لیے یہ والٹ ہونے چاہیے اب چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا فائلڈ ہے اسے کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں تو دوستو اس کو چیک کرنے کے لیے ہمیں ان دو موسفیٹ کو نکالنا ہوگا ان کو میں نکال لیتا ہوں نکالنے کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے دوستو میں نے موسفیٹ نکال لیا ہے تیرہ پچاس موسفیٹ اس میں لگے تھے تو میں نے ان کو نکال لیا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کس طرح سے اس فائلڈ کو نکالنا ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ نے اس کی بائسنگ چیک کرنی ہے بائسنگ کیسے چیک کرنی ہے میں آپ کو ڈسپلی پر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے چیک کرنی ہے آپ نے ان دو پوائنٹس کے اوپر وولٹی چیک کرنی ہے میٹر آپ کے پاس اگر سوئی والا میٹر ہے آپ نے اس کو ایسی پچاس کی رینج پر رکھنا ہے اور ان دو پوائنٹس کے اوپر وولٹی چیک کرنی ہے یہاں پر تقریباً 20 سے 25 وولڈ ہونے چاہیے لیکن اس وقت یہاں پر 50 وولڈ سے زیادہ آ رہے ہیں اور یہ 25 وولڈ بھی اس طرح سے آئیں گے کہ ایک بار میٹر کی سوئی فل آگے جائے گی اور پھر آہستہ آہستہ پیچھے آ جائے گی یہاں پر 20 سے 25 وولڈ ہوں گے اس سے زیادہ وولٹیج نہیں ہونے چاہیے اگر وولٹیج زیادہ ہوں گے تو موسفیٹ ضرور گرم ہوں گے گرم ہو کر بلاسٹ بھی ہو سکتے ہیں تو یہ کیا فالڈ ہے اور اس کو کس طرح سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے آپ نے چیک کرنا ہے تی ایل چار سو چورانوے کی بن لمبر پانچ پر لگے ہوئے ایک سو دو پی ایف کو ایک سو دو پی ایف لگا لیں یا ون این ایف پی ایف وہاں پر لگا ہے اس کو آپ نے تبدیل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ان دو ٹرانسٹر یہاں پر دو ٹرانسٹر لگے ہیں یہ ہیں پی این پی ٹرانسٹر ہیں ان کو بھی آپ نے تبدیل کرنا ہے تو آپ کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا تو چلیے میں ان کو تبدیل کر لیتا ہوں پھر آپ کو دوبارہ چیک کروا دیتا ہوں تو دوستو میں نے ان دونوں پی این پی ٹرانسٹر کو چینج کر دیا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کی جگہ نئے ٹرانسٹر لگا دیا ہیں اور ٹی ایل چار سو چورانوے کی پن نمبر پانچ پر لگے ہوئے ایک سو دو پی ایف کو بھی میں نے تبدیل کر دیا ہے تو اب باری آتی ہے دوبارہ سے بائسنگ چیک کرنے کی کہ یہ چیزیں چینج کرنے سے بائسنگ ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی آپ نے اپنا چارجر بناتے ہوئے پہلے بائسنگ چیک کرنی ہے اس کے بعد ہی موسفیڈ لگانے ہیں جب تک کہ بائسنگ ٹھیک نہیں ہوگی تب تک موسفیڈ گرم ہوتا رہے گا ادروائز جب بائسنگ ٹھیک ہو گئی تب موسفیڈ گرم نہیں ہوگا تو دیکھیں میں نے جیسے ہی یہ دو تین چیزیں تبدیل کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں بائسنگ بلکل ٹھیک ہو گئی میٹر کی سوئی ایک بار آگے گئی اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ پیچھے کی طرف چل گئی چلی گئی اور اس کے اوپر بیس سے پچیس وولڈ تقریبا تقریبا چوبیس وولڈ ہوں گے یا تئیس وولڈ ہوں گے اس طرح سے آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بائسنگ بلکل ٹھیک ہے اب ہم موسفیڈ لگا سکتے ہیں انشاءاللہ ہمارا مسئلہ حل ضرور ہو گیا ہوگا تو چلیئے میں اس میں موسفیڈ لگا لیتا ہوں اس کے بعد آپ کو اس کے وولڈیج بھی چیک کراؤں گا اور دوبارہ سے دیکھیں گے یہ گرم تو نہیں ہوتا تو دوستو میں نے اس میں موسفیڈ لگا دی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تیرہ ان پچاس جو موسفیڈ میں نے اس میں سے نکالے تھے وہی میں نے اس میں واپس لگا دی ہیں میں آپ کو زوم کر کے بھی دکھا رہا ہوں آپ کو ملکل کیمرے میں صاف نظر آ رہا ہوگا اب باری آتی ہے اس کو چیک کرنے کی تو چلیئے میں اس کو الٹا رکھ لیتا ہوں اور پھر اس کو چیک کرتے ہیں اس کے سب سے پہلے ہم وولٹیج چیک کریں گے اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا یہ گرم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا تو چلیئے میں اس کا سوچ لگا لیتا ہوں اور میٹر ڈیجیٹل میٹر میں سامرے رکھ لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی وولٹیج نظر آئیں تو یہ دیکھیں میں نے میٹر کو ڈی سی رینج پر سیٹ کیا ہوا ہے اس دوران اگر ہم اس کے وولٹیج چیک کرتے ہیں تو تیرہ اشاریہ نو یا تیرہ اشاریہ نوے کہہ لیں یہ وولٹیج یہاں پر آ رہے ہیں چلیئے اب میں اس کا سوچ نکال لیتا ہوں سوچ نکال لے کے بعد میں دیکھتا ہوں اس کے اوپر پیسٹ لگا کر آپ کو دکھاؤں کہ موسفیٹ اب گرم ہو رہا یا نہیں ہو رہا تو وہی والا طریقہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کیمرے میں دکھانے کا سب سے آسان طریقہ مجھے یہی لگا ہے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ موسفیٹ گرم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس طرح اگر میں انگلی لگا کر بتاتا تو کوئی کہتا ہے شاید گرم نہیں ہو رہا یا کوئی کہتا گرم ہو رہا ہے تو اس طرح سے سب کو معلوم ہو جائے گا کہ گرم ہو رہا ہے تو پیسٹ پگھننے لگے گی اگر گرم نہیں ہو رہا تو پیسٹ اسی طرح اپنی جگہ پر قائم رہے گی تو جلیے میں اس کا سوچ لگا دیتا ہوں سوچ لگانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ گرم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو یہ دیکھیں میں نے اس کا سوچ لگا دیا میں اس کو لیڈی دکھاؤں یہ دیکھیں لیڈی گرین ہو رہی ہے لائٹ میں کچھ کم نظر آ رہی ہے اس وجہ سے تو یہ دیکھیں اب موسفیٹ بلکل بھی گرم نہیں ہو رہا جو پہلے بلکل آگ کی طرح ہو جاتا تھا یہ دیکھیں لیڈی بھی گلو کر رہی ہے لیکن اب موسفیٹ بلکل نارمل ہے گرم نہیں ہو رہا تو چلیے میں اس کے دوران والٹیج بھی چیک کرا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ 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 ایک منٹ میں سیٹ کر کے لگا لیتا ہوں ایک ہاتھ ہے میرا اس لیے یہ دیکھیں تیرہ اشاریہ نوے تیرہ اشاریہ نوے والٹ آ رہے ہیں بلکل گرین لیڈی آن ہو رہی ہے لیکن موسفیٹ بلکل بھی گرم نہیں ہو رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ بائسنگ کا ہی پرابلم تھا جیسے ہی ہم نے اس کو ٹھیک کیا بائسنگ کو تو موسفیٹ گرم ہونا بند ہو گیا اگر آپ کے چارجر میں بھی یہی فائلڈ آئے تو میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا اور اپنے بچوں کے لیے روزی کمانے میں آسانی ہوگی تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ